اکیلہ گھرہ شب یا شب کلی میں ہم لارکتاب کی بات کریں تو لارکتاب کے پرسپیٹری سے بات کریں گے کلی کے اندر جب کوئی گھرہ اکیلہ بیٹھا ہے جس میں کسی بگار کا دوسرے گھرہ کا پرواب نہیں آ رہا تو ایسے میں گھرہ اکیلہ بیٹھا گھرہ شب یا شب پرواب کیسے دے گا تو اس کی ویاکھیا لارکتاب نے بڑی چھوٹی چھوٹی لائنوں میں دو دو پنکتیوں میں کرتا ہے لارکتاب بولتا ہے برسپتی اگر اکیلہ بیٹھا ہے اور اس پر کسی گھرہ کا پرواب نہیں آ رہا تو برسپتی کے پرواب جب آئے گا تو پرواب کے انوصہ گھرہ فلوں میں پریورتن کرے گا لیکن اکیلہ بیٹھا گھرہ برسپتی لارکتاب کہتے ہیں کبھی بھی اشوف فل نہیں دے گا سورے اگر سورے سوہم اکیلہ بیٹھا ہے تو سوہم انسان محنت کر کے پیسہ کمائے گا جیون میں سیلف لیبر کرے گا محنتی ہوگا چھوٹی لائنوں میں اکیلہ بیٹھا ہے تو دیان نرمی اپنی کوئی سمجھ سے اپنی کوئی اپنا کوئی گناہ ہوگا اس کو ماف کروالے گا لارکتاب کہتی ہے فانسی تک اپنے آپ کو ماف کروالے گا اور اپنے کل کو نش نہیں کرے گا چھوٹی لائنوں میں شکر اکیلہ شکر کبھی بھی اشوف نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ہوگا اکیلہ نہیں ہوگا بنگل منگل اکیلہ بیٹھا ہے تو جیزا اچھا نہیں ہوتا ایسا منگل کو بولا کہ منگل انرجی ہے تو منگل کو بولا گیا بکریوں میں پلا ہوا شیر یعنی کہ اصلاح شیر اگر بکریوں میں پلا گا تو شیر کی پرورتی بھی بکری جیسی ہو جائے گی اور بکری سب سے ڈرپوک جانور میں سے ایک جانور ہے ٹھیک ہے تو منگل کی اپنی جو نا فلادی طاقت خلا ہو جاتی ہے اکیلہ منگل شک نہیں ہوتا یہ لارکتاب ہوتی ہے چیڑیا گھر کا قیدی کہ ملگا اپنے پنکھ نہیں فلا باتا بدھ اکیلہ آئے تو لالچی ہوگا اور ایسا بولا گیا کہ دیش پردیش میں چکر مارے گا برکھالیت واپس آئے گا شنیہ کا اکیلہ ہے تو سورے اکیلہ سنی سورے کو تکلیف دے گا راہو آگے اکیلہ ہے تو راہو کو اکیلے راہو کو بول گیا راکشش وہ راکشش نمشکا نمشکا ستہ جی وہ راکشش جو رکشک بن جائے گا اکیلہ راہو پرنتو مالی حالات ادھا کوئی صدار نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیتو اگر اکیلہ بیٹا ہے تو اس کو بولا راہو کے اشارے پر چلنے والا کیتو لالکتاب یہ کہتی ہے کہ اکیلہ بیٹھا گرہ ہے تو ایک جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن گرہ کس کھانے میں بیٹھے ہیں ان کا اپنا ایک شبہ شب یا شب پروا پڑتا ہے اب یہاں پہ جب میں بتاؤں گا تو سادھران طور پر شب کا جو مطلب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے لالکتاب کا تو رول یہ ہے کہ گرہ اگر اپنے پکے گھر میں بیٹھا ہے اچھے گھر میں بیٹھا ہے تو گھروں سے دیکھتے ہیں راشیوں سے تو نہیں دیکھتے ہیں دسوی راشی میں فارقزامر منگل آگر اچھکا ہے اور دسوی راشی چھٹے گھر میں آگئی تو ویدک تو بولے گا یہ منگل اچھکا ہے لالکتاب نہیں بولے گا لالکتاب بولے گا منگل بڑھا ہے چھٹے گھر میں تو تو لالکتاب دسوی گھر میں اگر پنگل بیٹا ہے چاہے وہ راشی چھے نمبر ہوں وہاں پہ بڑھو بولے گا اچھ کا ہے تو اس طریقے سے شوب فل کہاں کیوں گے سمانے طور پہ اچھے فل ہوں گے جب کوئی گھر ہے جو ہے اپنی مطر کے گھر میں بیٹھا ہو اچھ کے گھر میں بیٹھا ہو پکے گھر میں بیٹھا ہو عام طور پکے گھر کے اچھے جو لاتے ہیں تو اچھ کا گھر ہو میت کا گھر ہو پکا گھر ہو اچھے دے گا اشوب فلو کب دے گا جب کوئی گرہ ہے ایسے گھر میں بیٹھا ہو جا پہ وہ نیچ کا ہو جاتا ہے شترو شترو کے ساتھ بیٹھا ہو شترو گھر میں بیٹھا ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اشوب فلو کو درش آئے گا اب جیسے بسپدی کے لیے بولا گیا بسپدی کے لیے بولا گیا چھے سات دس کیا ہے چھے سات دس چھے سات دس جو ہے اشوب گھرے مانے گئے بسپدی کے لیے یہ چاہیے تو لگ لو بہت کام آئیں گے یہ بسپدی اگر چھے سات دس میں بیٹھا ہے تو اشوب مانا گیا کیونکہ دسوہ گھر بسپدی کا نیچ کا گھر رہا ہے اور شب مانے گئے ایک پانچ آٹھ نو گیارہ بارہ یہ شب مانے گئے بسپدی کے لیے مانے گئے